ہریانہ میں سرسوں کی سرکاریں خرید کی مال کو لے کر کسانوں کو ایک بار پھر دھرنے پر بیٹھنے کی مجبوری سامنے آگئی ہے ہم اس وقت موجود ہیں ہیسار میں اور تمام کسان یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار نے خرید کے اندرے تو کھول دیئے لیکن ان کی سرسوں نہیں خریدی جاری ہے مجھے پتائیے کہ سرسوں بیچنے آپ پہنچے ہیں کیا دکھت آئی ہے دکھت تو سر ہمارے کو یہ ہے کہ ہم صبح آٹھ بجے سے ادھر آ کر بیٹھے ہیں ہمارے پہلے فارم بروایا گیا ہے پٹواری کے ساتھ پٹواری نے فارم برکے ہمارے کو یہ کمپلیٹ دے دیا ہے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گیٹ پاس بنواؤ گیٹ والے کہہ رہے ہیں آپ ادھر اوپیس میں جاؤ بار بار ہمارے کو یہ چکر کٹوارے ہیں صبح آٹھ بجے سے ہمارے سوچوں کے ٹالی ادھر کھڑی ہوئی ہے لیکن اب ہمارے کو یہ کہہ رہے ہیں اب ہمارا منیجر نہیں آیا ہے منیجر آنے میں ہمارے کو اگھنٹہ لگے گا اور ابھی دو بجے تک ہمارے کو ادھر بٹھا رکھا ہے کہ ابھی منیجر آئے اس کے بعد ہم آپ کو فائل نہ بتائیں گے سرسو بیچنے آپ پہنچے ہیں کیا دکھت سامنے آئی ہے دکھت بہت آئی ہے یہ بار بار چکر کٹا رہے ہیں کبھی گیٹ پر بلا رہے ہیں کبھی یہ وہاں بیج رہے ہیں یہ وہاں بیج رہتے ہیں یہ وہاں بیج رہتے ہیں بس ہبھی دوکومنٹ ان کو خود کوئی نہیں پتا ہے کیا کیا دکھت سامنے آئی ہے دکھت یہ ہے جی بھائی صاحب بتا رہے ہیں یہ دکھت آ رہے ہیں یہ دکھت آ رہے ہیں کہ دین نہ کٹا ہوں کہ دین نہ کٹا ہوں چکر آپ مجھے بتائیں آلات کیا ہے آلات تو صبح آٹھ مجھے ٹھولی آئی دی ہیپ تو ہی کوئی کبھی منیجر نہیں آؤ جی کرے یہ چکر کرانے کی بات ہو رہی ہے کیا بولے سر یہ ٹیکٹر بھی کرائے گا ہے اور یہ جگہ نہیں بتائے خالی کرنی ہے اور کبھی اشار کیسی آئی چیز جگہ آنا ہم لیتے ہیں جہاں پر سر شوائی پیڈاز بھی نہیں ہے اور ان بھائیوں سے پوچھ لے آپ آپ بتائیے سر یہ کہہ رہے ہیں جی بھئی ایک بار آپ آؤ پھر بتائیں گے یا کنڈیسن لگا رکھئے یا آلی حسلیے چیک کریں گے پھر کریں گے اس کے بعد میں خالی کرائیں گے یا آپ کا منیجر نہیں آیا منیجر آنے کے بعد میں بتائیں گے تمام اکھل بارتے کسان سبا کے نیتا بھی آپ مجھے بتائیے کہ آلات کس قدر پیدا ہوئے ہیں لگاتار دھرنے دیرنے پڑ رہے ہیں لیکن کسان اپنے فصل نہیں پیچ پارا ہاں جی یہ اٹھارہ مرچ کو ہم یہاں پر مارکٹ کمیٹی کے سیکٹری صاحب سے ملی کسان سبا انیس تاریک کو ڈی سی صاحب کو گیاپن دیا ڈی سی صاحب نے ہمارے کو آسواسن دیا سرسوں آپ کی خرید دی جائے گی لیکن لگ بھگ تیس پرسنٹ سرسوں کھلیاں سے کسان کے گھر میں آگی اور کسانوں نے اونے پونے داموں کے اوپر تین ہزار بتیسو ہی کتیسو تیتیسو روپے تک لوٹوا دیا پر آج تک سرکار نے ایک سرسوں کا دانہ بھی کسی منڈی سے نہیں خریدیا ہے آج کا دن اکبار میں ڈال دیا اٹھائیس تاریخ سے خرید دیں گے یہ اٹھائیس تاریخ کے لئے کسان آ رکھیں ان لوگوں نے پیپر میں نکال دیا اسار کا جوارنگر ایریا پٹیلنگر ایریا کیمچوں کے ایریا کہ کسانوں کی سرسوں خرید دی جائے گی جبکہ وہاں سارا آبادی کا ایریا ہے وہاں پر ایک دلسی کا پود آئی ایک کا پود آبی نہیں سرسوں وہاں پر سرکار کی نیتی پوری طرح خلاب ہے تیس پرسنٹ سرسوں کو کسان لٹوا چکا ہے اوڑے پڑے داموں میں آلات کیا ہیں آلات کافی بینکر آپ دیکھ رہے ہیں جناب کسان دردر کی دھوکرے کار ہے ایک طرف سرکار گوزرا کریے کہ کسان کا ایک ایک دانہ کری دیا جائے گا اب کہتے ہیں کہ جو سٹلائٹ اور دوسرے سودان تو اوپر تھے پنجی کرنٹ کریا ہے انگریجم تو نام کو نہیں آیا اور مطلب تو ہم نے کی اسی جاب سے پسل کری دانگی آدار کارڈ راشن کارڈ لبائی کی پوٹو بانک کا کتا نمبر ساری چیز لے آوگے تو تاریدانے کری دیں نہ نہیں کری دیں ہم نے کہا کہ مہرے دانے تو تم نے لٹوانے سے پر ہم نے تم نے بھی نہیں چھوٹاں گے یہ صاحب کا دینا چاہاں رام نجر دکھانی پڑے گی ان لوگا کہ جب جا کی کوئی مکتی ملے گی بنا دانے کا خریدنے کا کوئی چانس نہیں ہے یہ پوری طرح وہاں پہ رہیوں کو کسانوں کی بسل کو وہاں پہ رہیوں کہ سنوں میں رکھنا چاہتی ہے ورطمان سرکار سرچوں کی سرکاری خرید تو کسانوں کے لئے دشوار ہو گئی بلکل اریانہ میں پہلی بار آپ سنیئے کہ سرکار نے تارگیٹ رکھ دیا کہ پچیس لاکھ کیونٹل ہی سرچوں خریدنی ہے اس لئے یہ الگ الگ طریقے سے کر کے لوگوں کو ٹرکانا چاہتے ہیں پورا اریانہ میں پچیس لاکھ تو ایک جلہ میں اس سے پھالتو اکیلے ہی سار جلہ میں آپ کو چالیس پنتالیس لاکھ کیوٹرل سرچوں ملے گی تو یہ سرکار کا صرف پرچار ہے کہ ہم کسانوں کی سرچوں خریدیں گے بیاری سو روپے آج آپ منڈی کے اندر دیکھ لی بتیس اور تیس سو روپے کسانوں کی سرچوں بھی کریے دوسرا ہمارا ایک کرنا ہے کہ کھرات نہیں چاہیے کسانوں کی جو آپ چھے جا روپے دے رہے ہو آپ کسان کی بتیس سو والی سرچوں اگر بیالیس سو بھی خرید لو تو جس کسان کے بیس بہری سرچوں بتیس سو بیچنی اس کو بتیس زار کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ڈرام میں کر رہی ہے بھارتی جنتا پرٹی کہ اس لئے ہمارا ایک کرنا ہے کہ موڈی اور کھٹر سرکار کسان بیرودی سرکار ہے اور کسانوں کی ترون سرچوں خریدی جائے بینا سرچ خریدی جائے اور یہ جو اون لائن بھی ہے آپ اس میں بھی دیکھئے آدھے سے زیادہ کسانوں نے تو اپنی فسل ہی اون لائن نہیں کروا پہ ان کو پتا ہی نہیں تھا اون لائن کیا ہوتی ہے کسان اور اون لائن کا واسطہ ہی نہیں مطلبہ ابھی یہ سرچ لائن رکھی ہے کہ جن کی اون لائن نہیں یا ان کی نہیں لیں گے مطلب اس کے بعد بھی ویرکیشن کرا ہو تو ہماری دو مانگیں کہ بینا سرچ سبھی کسانوں کی سرچوں خرید دی جائے اور پورا دانا دانا خرید دی جائے آپ بھی سرچوں بیچنے آئے تھے ہاں سرچوں بیچنے آئے تھے تو یہ بہا کر رہے ہیں کوئی بتیسو لیا کوئی تین زارتوں گلی ہے زمینی احقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے کس قدر سرکار کی طرح سے چناوی موسم میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے لیکن جو فصل بیچنے پہنچے وہ اپنی آپ بیتی بچا چکے ہیں اور تمام وہ کسان نیتا جو کسانوں کیلئے سنگرش کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار فریب پیدا کر رہی ہے اور کسانوں کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے کیمرمن وشال کی ساتھ